دوستو اگر آپ بھی سراج کو ایک پہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو جب ریان پراغ اور ہرشل پٹیل کے بیچ میں لڑائی ہو رہی تھی تب محمد سراج نے کچھ ایسا کیا کہ واقعی میں پورے دیش کا دل جیت لیا کیا کیا تھا محمد سراج نے وہ تو آپ کو دکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے ہرشل پٹیل اور ریان پراغ میں دونوں میں سے کس کی گلتی تھی اس لڑائی میں نیچے کمنٹ میں اس کا نام ضرور بتائیے گا دوستو ایپیل دوستر بائیس کا انتالیس وان اور ایک اور رومانچک مقابلہ آر سی بی اور راجستان کے بیچ میں کھیلا گیا آپ کا بتا دے کہ مقابلے کی شروعات آر سی بی کے پکش میں رہی نہ صرف انہوں نے ٹاؤس جیتا بلکہ اپنی دھاکڑ گیندبازی سے ماتر سو رنڈ کے اندر اندر چھے سے ساتھ وکٹ گرا دیئے تھے راجستان کی ٹیم کے ٹیل اینڈر آل راؤنڈر بیٹسمن جب ریان پراغ کو موقع ملا تو انہوں نے موقع کا بھرپور فائدہ بھی اٹھایا دوستو ریان پراغ نے نہ صرف چوکے اور چھکے لگائی بلکہ اپنی ٹیم کے لئے چھپن رنوں کی ایک ناباد پاری بھی کھیلی اس ارد شتک یہ پاری نے نہ صرف راجستان کی ٹیم کی عزت کو بچایا بلکہ ایک سمان جنک لکشے تک بھی پہنچا دیا تھا آپ کو بتا دے دوستو کہ راجستان کی ٹیم جو سو پر ہی آل آٹ ہونے کی کگار پر کھڑی تھی وہ ریان پراغ کی پاری کے چلتے ہی ایک سو چوالیس پر پہنچ گئی جیتنے کے لئے ایک سو پینتالیس ان کا لکشے دیا گیا آر سی بی کی ٹیم کو اسو لکشے زیادہ بڑا نہیں تھا لیکن پھر بھی آر سی بی کی ٹیم لکشے تک اس سے پہلے کی پہنچ تھی ان کے تو ایک سو نو پر ہی آٹھ وکٹ ہو گئے تھے راجستان کی ٹیم کے کھلاڑیوں کی واقعی میں امدہ گیندبازی اور فیلڈنگ کے آگے پھر آر سی بی کی ٹیم کا جذبہ بھی ٹوٹتا نظر آیا اور دوستو آپ کو بتا دے کہ آر سی بی کی ٹیم ایک سو پندرہ پر ہی آل آؤٹ ہو گئی تھی خیر دوستو یہ تو آر سی بی کی ہار کی بات تھی لیکن اس پورے میچ میں ایک ایسا بھی واقع تھا جس پر ہر کسی کی نگاہیں گئی جو پورے سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر گیا وہ تھا ریان پراغ اور ہرشل پٹیل کی لڑائی کا واقع ہے دوستو یہ بات ہے جب ریان پراغ اپنی پاری میں چھپن رن لگا کر آ رہے تھے انتی موور میں انہوں نے ہرشل کو بھی چھکے لگائی تھی بس اسی بات پر ہرشل تھوڑا سا برچ گئی اور ان دونوں کھلاڑیوں کے بیچ میں ایک زوردار بہنس ہو گئی دوستو اس بیچ میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا تھا ساری گلتی ہی دراصل ہرشل پٹیل اور ان کے گصے کی تھی ایر آپ کو بتا دیں کہ فر ریان پراغ نے بھی چواب دیا دونوں کھلاڑیوں کے بیچ میں گرمہ گرمی اتنی تیز ہو گئی کہ دونوں شاید ہاتھا پاہی پر بھی اتر سکتے تھے میدانی امپائر اس سے پہلے کی بیچ میں آتے وہاں پر نزدیکی کھلاڑی موجود تھے محمد سراج اور دوستو سراج نے آگے بڑھ کر دونوں کھلاڑیوں کے بیچ میں صلح کرانے کا پورا پریاس کیا ویسے یہ ہے کوئی پہلی بار نہیں جب سراج نے ایسا کوئی کام کیا ہے چاہے ویروہ دی ٹیم کے کھلاڑی ہو چاہے اپنی ٹیم کے کھلاڑی کیوں نہ ہو سراج ہمیشہ ہر کسی کے لیے آگے کھڑے رہتے ہیں دوستو سراج کے ایسی جیسچر کے بعد ان کی پورے دیش میں تعریف کی جا رہی ہے لیکن آپ لوگ سراج کے لیے کیا کہنا چاہیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دھنیواد